بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ میری پیاری پیاری یوٹیوب فاملی بلکل ٹھیک تھاک ہوگی جس سٹی میں آپ رہتے ہیں جس قوم میں آپ رہتے ہیں اگر اس قوم میں اس سٹی میں اس محلے میں اس جیسی فروگ کسی نے پہنی ہوگی آپ کی بچی کے علاوہ تو پھر آکے مجھے کہنا کیونکہ یہ فرس ٹائم فروگ آپ بنا کے اسی محلے میں پہنیں گے اب یہاں پہ ناب اپنے پاس رکھ لیں تو میں نے بھی ناب کمپلیٹ رکھ کے آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کمفرٹیبل فروگ بنانی ہے تو لینٹھ میں نے اس کی ناب کر لی ہے اس کے بعد جس ہم نے اس کا تیرہ ناب کرنا ہے بازو ہم نے ناب نہیں کرنے جس تیرہ ناب کرنا ہے اوپر والی جو پیٹی ہے اس کا ناب ہم نے کر لینا ہے میں آپ کو پریکٹیکل ناب رکھ کے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ایج کی بچی کے لیے فروگ بنا رہی ہیں تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ ڈائریکٹ اپنا ناب رکھ کے کس طریقے سے اس طرح کی جو فروگ ہے وہ کٹنگ اور سٹیچنگ کر سکتی ہیں اب یہاں پہ جو لینٹھ ہمارے باٹم پارٹ یعنی جو لوئر پارٹ ہے گیر کی لینٹھ دس انچ ہے بٹ میں تین انچ گیر کی لینٹھ زیادہ رکھوں گی کیونکہ جو ٹاپ پارٹ ہے اس کی لینٹھ کم ہم نے رکھنی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جس ہم نے تیرہ ناب لینا ہے تو دس انچ تک تیرہ آ رہا ہے تو میں نے چڑائی میں پانچ انچ تک نشان لگا لینا ہے کیونکہ یہ ڈبل فولڈیڈ کپڑا ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل فولڈیڈ کپڑا ہے چار تہی ہیں اس کی تو میں نے چڑائی میں جہاں پہ جتنا بھی ہمارا تیرہ ہے آپ نے اتنا ہی نشان لگا لینا ہے میں پانچ انچ تک نشان لگاؤں گی اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا نہیں تو کندے جو ہیں وہ گرنے شروع ہو جائیں گے جو کہ اچھے نہیں لگتے اب لیندھ یہاں پہ آٹھ انچ آ رہی ہے پٹ میں نے دو انچ کم کر کے رکھنی ہے چھے انچ رکھنی ہے آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جتنی بھی آپ کی پیٹی کی لیندھ آ رہی ہے اس کے مطابق آپ نے دو انچ کم کر کے رکھنی ہے میں چھے انچ تک نشان لگا رہی ہوں اور اتنا ہی آپ نے گھیر میں فیبرک زیادہ رکھ لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اب سٹیچنگ کے بعد پھر بھی دو انچ جو فروگ تھی اس کی لیندھ کم ہو گئی تھی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے گیر کی لیندھ مزید زیادہ چار انچ بڑھا لینی ہے آپ نے گیر کی لیندھ پھر آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کے بعد گلہ ہم کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بھی میں نے ایک بوٹ شیپ دینی ہے تو دھائی انچ تک میں اس کی جو چڑھائی رکھوں گی اور دو انچ تک اس کی ہم لمبائی رکھیں گے یہ فرنٹ والا نیک ہے جو اس کا بیک نیک ہے چڑھائی تو اس کی فرنٹ جتنی ہی ہوگی لیکن جو اس کی لمبائی ہے وہ ہم ایک انچ تک رکھیں گے اور اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر یہ والے جو فروگ میں نے بنائی ہے وہ تقریباً تین سال کی بچی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ اپنے ناب کے اکارڈنگ بنا رہی ہیں تو آپ نے جو ہے وہ چار انچ فیبرک زیادہ رکھنا ہے گھیر والا یا اگر اس سے بھی زیادہ لمبائی میں رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بعد میں جب ہم نیچے سے گھیر کو فولڈ کریں گے تو سارا فیبرک کور ہو جائے گا اب سینٹر میں ہم نے گلے کو ایک وی کٹ شیپ دینی ہے تو اس کے لیے میں نے ایکسٹرا فیبرک لیا ہے اس کو میں جو ہے وہ ایک وی کٹ شیپ دے دوں گے اس کو ہم نے گلے میں اٹیج کر لینا ہے سمپلی ہم نے پٹی لگانی ہے کوئی بھی اس میں ہم نے جو بکرم وغیرہ نہیں لگانا ایسے ہی ہم سلائل لگائیں گے اندر کی طرف فولڈ کر لیں گے اور اس پر ترپائی کر لیں گے جیسا ہم بیک نیک پر بٹن ٹیک بناتے ہیں اس کے بعد باری آ جاتی ہے گیر کٹنگ کرنے کی تو پہلے ہم نے ہمارا جو ٹاپ پارٹ ہے اس کا ہم نے سینٹر نکال لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے دونوں کورنر کو پکڑنا ہے اچھے سے ہم نے اس کو فولڈ کر لینا ہے اور اس کے سینٹر میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے جو نیچے والا پارٹ ہے وہ گیر کے ساتھ اٹیچ ہوگا جو اوپر والا پارٹ ہے وہ بازوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا وہ آم ہول کا کام کرے گا اب یہاں پہ ہم نے جو گیر ہے اس کو ہم نے کھول لینا ہے یہاں پہ ویرث میں فیبرک زیادہ ہے کیونکہ جتنا بھی ایک فیبرک کا بر ہوتا ہے میں نے اتنا ہی اس کا بر رکھا ہے اس فیبرک کا بر زیادہ تھا تو میں نے زیادہ ہی رکھ لیا یہ دیکھیں یہ لمبائی والا پارٹ ہے اور جو چھوڑائی زیادہ ہے وہ چھوڑائی والا پارٹ ہے اور اس کی جو اوپن والی سائڈ ہے اس کو بھی میں نے اپنی طرف کر لیا اور بند والی سائڈ کو میں نے باہر کی طرف نکال دیا تھا لیندھ اس کی تقریباً تیرہ انچ تک آ رہی ہے تو آپ نے اگر آپ کی اتنی میرمنٹ ہے تو آپ نے دو انچ پھر بھی بڑھا کے رکھنا ہے آپ نے پانچ انچ تک اس کی جو لیندھ ہے وہ بڑھا لینی ہے یعنی کہ پندرہ انچ رکھ لینی ہے ورث اس کی سکسٹین انچ ہے جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ بتیس انچ تک ہوگی اب یہاں پہ سلیوز کی باری آ جاتی ہے تو جو ہمارے سلیوز ہیں اس کی جو ورث ہے وہ بھی ہم نے اتنی ہی رکھنی ہے پہلے ہم نے سلیوز ناپ لینے ہیں تو دس انچ تک ہمارے سلیوز ہیں بٹ میں نے یہاں پہ سلیوز کی جو لیندھ ہے وہ دو انچ بڑھا کے رکھی ہے میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے ناپ سے آپ نے تین انچ یا پھر دو انچ تک ساری چیزیں بڑھا کے رکھنی ہے اور جو ٹوپ پارٹ ہے وہ دو انچ ہم نے کم کر کے رکھنا ہے اب ویسے ہی جیسا ہی ہم نے جو ہے وہ بوٹم پارٹ کو بچھایا ہے اسی کے اوپر ہم نے اپنے سلیوز رکھ لینے ہے اور اوپن والی سائیڈ میری طرف ہے تو میں نے دو انچ میں چڑائی میں نشان لگا لینے ہے اور سلیوز تک میں نے اس کو ایک ترچہ کٹ لگا لینا ہے یہ والا جو پارٹ ہے وہ ہمارا آم ہول کی طرف آئے گا وہ فٹنگ کی طرف آ کے اس کا کام کرے گا اس کے بعد جو ہمارا گئر بچ جاتا ہے اس کو لائٹ سی گلائی کی شیپ دے دیں گے زیادہ ہم نے گلائی نہیں دینی چونکہ میں چھوٹی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو اس وجہ سے اس کی لیندھ کم تھی جو ہمارا بوٹم پارٹ ہے اس کے سینٹر میں ہم نے کٹ لگا لینا ہے اور بازوں کو ہم نے علیدہ کر لینا ہے اور بازوں کی جو فرنٹ والی سائیڈ ہے چڑائی میں ہم نے جہاں پہ اس پر ہاف آ رہا ہے وہاں پہ ہم نے کٹ لگا لینا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی فولڈ تھے اب جو ہمارا بازوں کا پارٹ ہم نے علیدہ کر لیا تھا ہم نے اپنا ٹاپ پارٹ رکھنا ہے اور گھیر کے اندر ہم نے اس طریقے سے فکس کرنا ہے کٹ جو ہے وہ گھیر کی چڑائی کے برابر آئے اور بعد میں ہم اس پر ایک نشان لگا لیں گے اور ہم اس کو ایک ڈیپ گلائی کی شیف دے دیں گے یا ویسے بھی آپ دو اندر تک نشان لگا کے اسے ڈیپ گلائی کی شیف دے سکتے ہیں اب یہاں تک جو کٹنگ کا پروسس تھا وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب باری آ جاتی ہے سٹیچنگ کی تو سٹیچنگ کی طرف ہم چلتے ہیں سٹیچنگ کے لیے پہلے ہم نے گلہ ریڈی کرنا ہے تو گلہ جیسا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صرف میں نے اس میں پلیسٹ کا وی نیک بنایا ہے وہ میں نے بنا لیا ہے اس کے بعد ہمارا جو بوٹم پارٹ ہے اس کی ہم نے چونٹ اکٹھی کر لینی ہے آپ چاہیں تو آپ داگہ کھینس کے بھی چونٹ ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی چونٹ ڈال رہی ہوں اس طریقے سے چونٹ اچھی بھی لگتی ہیں اور جلدی بھی ڈال جاتی ہیں اور ہمیں داگے وغیرہ کھینچنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا دونوں سائیڈوں پر ہم نے جو ہے وہ اچھے سے چونٹ ڈال لینی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹاپ پارٹ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے آپ لوگ ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ اور مس نہ کیا کریں کیونکہ جو پارٹ سمجھنے والا ہوتا ہے آپ لوگ اسے مس کر دیتے ہیں پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے سے سمجھ نہیں آئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے سینٹر میں کٹ لگانا ہے جو کہ اوپر والا پارٹ سلیوز کے لیے ہوگا اور نیچے والا پارٹ ہم گیر کے ساتھ اٹیچ کریں گے اسی طریقے سے ہم نے نیچے والا پارٹ جو ہے وہ گیر کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اچھے سے اس کی چونٹ ساری ہم نے اڈجیسٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر لینا ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی اٹیچ کرنے کے بعد پھر میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ہم سلیوز اٹیچ کریں گے میرے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فرنٹ اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی اس طرح کی خوبصورت سی ڈیزائننگ کر سکیں اب کٹ سے ہم نے ہاف انچ تک جو ہمارا فیبرک ہے بوٹم پارٹ کا فیبرک ہے وہ ہم نے ہاف انچ تک چھوڑ دینا ہے وہاں پہ سلائی ہم نے نہیں لگانی ایسے ہی ہم نے بیک پارٹ بھی ریڈی کر لیا ہے اب ہم نے کندے سٹچ کر لینے ہے اس کے آپ کو کتنے سال کی بچی کے لیے یہ فروک بنانی ہے آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اس کے بعد اگر آپ کو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آئی تو کائنلی آپ نے مجھے کومنٹ کر کے جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے یا پھر میں پھر ایک ڈیٹیل کسے ویڈیو اس کی بنا دوں گی امید کرتی ہوں کہ آپ جو ہے اگر اسی ویڈیو کو اچھے سے سمجھے گی تو آپ کو فرسٹ بار میں ہی اچھے سے سمجھ آ جائے گا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ دو سے تین بار بھی ویڈیو کو ووچ کر سکتی ہیں جس سے آپ کو جو ہے وہ اچھے سے سمجھ بھی آ جائے گی اور آپ گھر بیٹھ کر ریڈی میڈ سٹائل فروکس بنا سکتی ہیں اس کے بعد گلے کی باری آ جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے پہلے سے ایک فیبرک کو فولڈ کر کے رکھا ہے اس کی مگزی بنا کے رکھی ہوئی ہے تو تقریباً پونے انچ تک یہ فولڈی ڈیس کی لینٹھ ہے اس کو سینٹر سے میں نے فولڈ کر کے پھر ڈبل فولڈ کر لیا تھا اور ہم اس پر ایک ایک سلائی لگاتے ہوئے بعد میں ہم یہی والی جو ہماری سلائی ہے وہ ہمیں کٹ نہیں کریں گے اسی کو ہم گلے کے ساتھ ہی اٹیچ کر دیں گے تاکہ ایک پروفیشنل سی لکک آئے جو کہ گلے کے ساتھ ہی جو ہماری یہ والی جو ڈوری آ رہی ہے وہ گلے کے ساتھ ہی دونوں طرف اٹیچ ہو جائے اب یہاں پہ اتنی سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ گلہ رکھنا ہے اور گلے پر ہم نے اچھے سے سلائی لگا دینی ہے اس کو کور کر کے تاکہ دونوں سائیڈوں سے ہمارا گلہ اچھے سے کور ہو جائے اور اس کی جو لکک ہے وہ بہت ہی پیاری آئے ویڈیو تھوڑی لیندھی ہے بٹ آپ لوگ کمپلیٹ ووچ کیا کریں کیونکہ اگر ہم ڈیٹیل سے نہیں سمجھاتے پھر آپ لوگ بار بار ہمیں ایس ایم ایس کرتے ہیں کہ آپ نے ڈیٹیل سے نہیں سمجھایا اگر ویڈیو زیادہ لیندھی ہو جاتی ہے پھر آپ لوگ ووچ نہیں کرتے کیونکہ ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کیا کریں تب ہی آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ کلیر ہو جائے گا اب دوسری سائیڈ پر بھی ہم نے یہی والی ڈوری جو ہے وہ گزار لی ہے اور اور اس کے بعد ہم اس کو سلائی کی ہیلپ سے اچھے سے پکا کر لیں گے اور سلائی اس کی نکال دیں گے اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے سلیوز کی باری آ جاتی ہے تو فرسٹ آف آل سو سوڈی کے میں آپ کو جو ہے وہ وائٹ کلر کے ٹیبل پر نہیں سمجھا سکی کیونکہ وہاں اتنی زیادہ روشنی ریفلیکٹ ہو رہی تھی جس وجہ سے اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا تھا اس وجہ سے میں آپ کو یہاں سمجھا رہی ہوں تو دامن سے ہم نے اس فیبرک کو فولڈ کر لینا ہے فراک کو اب بازوں کی باری آ جاتی ہے تو بازوں جہاں پہ ہم نے کٹ لگایا تھا وہاں پہ ہم نے ایکسٹرا پٹی لگانی ہے صرف سینٹر میں ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں جو کٹ سینٹر میں نظر آ رہا ہے صرف وہاں پہ ہم نے ایکسٹرا پٹی لگانی ہے تقریباً یہ ڈیرڈ انچ تک فولڈ پٹی ہے اور اس میں ہم نے الاسٹک جو ہے وہ انسرٹ کرنی ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر بڑی الاسٹک ہے بڑے سائز میں تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس چھوٹے سائز میں الاسٹک تھی کیونکہ چھوٹے سائز والی جو الاسٹک ہے وہ کمفرٹیبل بھی رہتی ہے بچوں کو اتنی چپتی بھی نہیں ہے جس سے ان کے نشانات بھی نہیں پڑتے اور اچھی بھی لگتی ہیں اب اندر والی سلائی کو جو ہم ایکسٹر فیبرک اندر دیتے ہوئے اس فیبرک کو فولڈ کر لیں گے اس کی مگزی بھی اچھی سی نکل آئے گی اور جو فینشنگ ہے وہ بھی اوپر کی طرف آ جائے گی اور رف پارٹ اس کے اندر چلا جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں بازوں کو میں نے جو ہے وہ اچھے سے مگزی اس کی نکال لی ہے اب ہم نے اس کو ناپنا ہے تو تقریباً یہ سولہ انچ تک اس کا جو ہاف ہے وہ ہو رہا ہے تو سولہ انچ کا ہاف ہم نے رکھنا ہے آٹھ انچ اس سے بھی ہم نے ایک انچ کم پیبرک میں سوری الاسٹک ہم نے ڈالنی ہے کیونکہ یہ بچی چھوٹی بچی کی فروک ہے اس کے ہم نے سلیوز بنانے ہیں تو اس وجہ سے ہم الاسٹک کا سائز تھوڑا چھوٹا ہی رکھیں گے اب اس سے الاسٹک کو ہم نے جو اس کا ہم نے مگزی نکال لی ہے اس کے اندر ہم نے اچھے سے انسٹ کر لینا ہے دونوں سائیڈوں پر ہم نے سلائیاں لگا لینی ہے اور دونوں سلیوز ہی ریڈی کر لینے ہیں اور ایک سائیڈ پر تو ہم نے الاسٹک گزار لی جو اس کی دوسری والی سائیڈ ہے جو کندے کی طرف آئے گی اس میں ہم نے چونٹ ڈال لینی ہے جیسی چونٹ ہم نے گھیر میں ڈالی تھی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے دوسری سائیڈ پر اچھے سے چونٹ ڈال لی ہے اور ایک سائیڈ پر الاسٹک میں نے بنا لی ہے اب اس کو باری آ جاتی ہے فروک کے ساتھ اٹیج کرنے کی تو یہاں پہ میں ڈیٹیل سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس طریقے سے آپ نے فروک کو اوپن کرنا ہے اور دامن والی سائیڈ سے آپ نے اس کو اٹیج کرنا سٹارٹ کرنا ہے ایک سائیڈ ہم نے سلیوز کی لینی ہے اور دوسری سائیڈ ہم نے دامن والی سائیڈ سے لینی ہے اور اس کو جو ہے وہ اچھے سے سلائی کی حلب سے ہم پکا کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فروک کو بچھا لینے ہے دامن والی سائیڈ سے ہم نے سلائی سٹارٹ کرنی ہے دوسری والی سائیڈ سے ہم نے بازوں والی جو بازوں کی لیندھ ہے اس کو جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے ایسے ہی دوسری سائیڈ ہم دوسری سلیوز کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ سمجھایا ہے ہر چیز میں نے آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے کہ ہم نے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کس طریقے سے کرنی ہے اور مزید زیادہ جو ہے وہ میں نے آپ کو ایچ اینڈ ایوری تنگ کلیر کیا ہے اس کے بعد بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کومنٹ باکس میں مجھے کومنٹ کر کے پوچھ لینا ہے میں آپ کو انشاءاللہ ہر طرح سے گائیڈ کروں گی اور آپ مجھے انسٹاگرام پہ بھی میسیج کریں وہاں پہ میں آپ کو فوئس میسیج کے ذریعے بھی سمجھا سکتی ہوں آپ مجھے فالو کریں وہاں پہ مجھے ایس ایم ایس کریں میں آپ کو اچھے سے وہاں پہ بھی گائیڈ کر دوں گی اور اگر آپ کو کسی بڑی بچی کے لیے ڈیٹیلز میں اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل میں ویڈیو چاہیے تو انشاءاللہ میں نیکسٹ کوشش کروں گی کہ اس سے بھی اچھی اور ڈیٹیل میں ویڈیو بنے کسی بڑی بچی کے لیے دونوں سائڈوں پر ہم نے سلیوز اٹیچ کر لی ہے اس کے بعد باری آجاتی ہے کندے اٹیچ کرنے کی تو جس طریقے سے ہم گلائی میں جو ہمارا بوٹم پارٹ ہے ہم نے وہ ٹاپ کے ساتھ سٹچ کیا تھا اسی سٹچ سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اسی سٹائی سے ہم سٹارٹ کریں گے اور جو ہمارا کندہ ہے وہ ہم ایسے ہی راؤنڈ شیپ میں ہم لے کے آئیں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بازو علیدہ سے جوائنٹ کیے ہیں ایسے ہی ہم سلائی لگاتے ہوئے دوسرا بازو بھی کمپلیٹ کر لیں گے اور کمپلیٹ کرنے کے بعد جناب جو اس کی سینٹر والی سلائی ہے وہ ہم لگائیں گے اور بعد میں اس کی جو کمپلیٹ لک ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے اتنی اچھی اس کی کمپلیٹ لک بنی ہے اور پہنی ہوئی بچی کو فروگ اتنی اچھی لگی ہے یقین کریں میں نے اپنی بچی کو یہاں پر فروگ پہنائی تھی تو ہر کوئی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسے بنی ہے کس طریقے سے بنائی ہے کیونکہ کوئی سمجھ ہی نہیں آرہی تھی فروگ اتنا اچھا فروگ بنائی ہے لیکن یہ بنا کیسے ایسی کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے difficult اور خوبصورت فروگ جو ہیں وہ اپنی بچی کو بنا کے دیں گے تو لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کیسے بنائی ہے اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے آپ لوگ ویڈیو تو ووچ کر لیتے ہیں بٹ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ولوگز کو تو آپ بہت زیادہ جو ہے وہ لائک کرتے ہیں آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں جس سے آپ کو کچھ ککھ فائدہ نہیں ہونے والا اگر آپ کو فائدہ ہوگا تو آپ کو ایفیکٹیو ویڈیو سے فائدہ ہوگا میں یہ نہیں کہتی کہ جس آپ میری ویڈیو سے ہی آپ کو فائدہ ہونے والا ہے ایسے بھی نہیں ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ لیکن ساری ویڈیو جو ہے وہ ایفیکٹیو ویڈیو آپ دیکھا کریں اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے الاسٹک جہاں پہ لگائی ہے وہاں سے ہم نے سلیوز کو سلائی لگانی سٹارٹ کرنی ہے اور جو ہمارا گھیر ہے اس کے اندر تک دو انچ تک ہم نے جو ہے وہ آگے تک سلائی لگانی ہے دونوں سارڈوں پر ہماری سلائییں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب جو اس کی مین بات ہے آپ نے یہاں سے سمجھنی ہے یہاں سے آپ نے بلکل بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو اتنی اچھے سے سمجھ نہیں آتی پھر بعد میں آپ لوگ کہتی ہیں کہ آپ نے اچھے سے نہیں سمجھایا جن کو سمجھ آتی ہے اگر وہ ویڈیو کو واجھ کر لیں دو سے تین بار بھی وہ واجھ کر لیتے ہیں وہ اچھے سے سمجھ لیتے ہیں جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ پھر بس اگلے بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے اچھے سے نہیں سمجھایا یہ دیکھیں ایسے ہم نے فروگ کو رکھ لینے اس کے بعد جو اس کے سلیوز ہیں وہ بھی کور ہو چکے ہیں کہیں سے بھی اگر بازو بچی اوپر کو بھی اٹھائے گی تو سلیوز جو ہیں وہ کبھی بھی اس کا پیٹ وغیرہ نظر نہیں آئے گا تو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے فروگ کو بچھا کے اوپر والی سائیڈ میں نے اٹھائی ہے یہ دیکھیں ایسے اوپر والی سائیڈ اٹھائی ہے یہ دو سلائیاں نظر آ رہی ہیں ایک سلائی جو سلیوز کو لگی ہوئی ہے اور دوسری سلائی جو نظر آ رہی ہے وہ لگی ہوئی ہے بوٹم پارٹ کو ان دونوں سلائیوں کو ہم نے پکڑ کے سلائی لگا لینی ہے اور اوپر کی طرف سے تقریبا ہم نے تین انچ تک یا پھر آپ بولیں کہ چار انگلیوں تک ہم نے وقفہ چھوڑ دینا ہے یہاں سے ہم نے سلائی نہیں لگانی باقی پارٹ پہ ہم نے سلائی لگا لینی ہے کیونکہ یہاں سے یہ والا جو پارٹ ہے وہ آم ہول کا کام کرے گا اگر آپ غلطی سے اوپر تک سلائی لگا لیتی ہیں تو یہاں سے آم ہول اوپر کی طرف نہیں بچے گا پھر بچی کو کمیز نہیں پہنی جائے گی اب جو جناب یہ ہے جی اس کی کمپلیٹ لک یقین کہیں اتنا زیادہ پیارا ہمارا فروک بنائے اتنا پیارا فروک بنائے بلکل ریڈی میر شیف میں اگر بچی اس کو پہنے گی یہ دیکھے کہ اس طریقے سے اس کی لکھ آئے گی بارس کا کافی بڑا تھا اس وجہ سے اس کی جو لکھ ہے وہ زیادہ پیاری آئی تھی اگر ہم اس کو ایسے اوپن کریں گے تو یہ ایک بٹر فلائی بھی شیپ لگے گی اور اس کے بعد بیٹیاں اس میں پڑیاں لگتی ہیں اور اندر سے بھی یہ کور ہو چکا ہے مطلب یہ ہے کہ ایسے کہ یہ پہننے بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بنانے میں آسان بھی بہت ہے اگر آپ لوگ اچھے سے ویڈیو کو واش کریں گی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے آپ لوگ اس پر بین بھی لگا سکتے ہیں بٹن پٹی بھی بنا سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ